اسلام علیکم ویورز ابلتے پانی میں نمک آئل کالی میرچ اور میدہ ڈالیں اور کمال دیکھیں کچھ جٹ پٹ منٹوں میں کھانے کو دیل کریں تو صرف دس منٹ میں یہ مزدار سی ریسپی بنائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا گور رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس دو کپ اپنے پانی لینا ہے اس میں اپنے ایک کپ میدہ ڈالنا ہے اس میں اپنے ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے تو آپ اس کو پکائیں گے تب تک یہ بیٹر فولڈ ہونا شروع نہ ہو جائے اور آپ نے دو چمچ آئل کے ضرور ڈالیں آئل ڈالیں گھیر ڈالیں وہ ضرور ڈالیں گا وہ سکپ نہیں کرے گا میدے کو اس میں مکس کر کے تو پھر ہم اس کا گڑا سا بیٹر بنائیں گے اتنی سمپل اتنی ایزی جیسے آج بارش ہو رہی ہے تو کچھ جٹ پٹ منٹوں میں کھانے کا دل کریں اور یہ ساری چیزیں آپ کے کچھن میں ہی موجود ہوں گی نہ آپ کو بازار جانا پڑے گا نہ بازار سے کچھ لانا پڑے گا اتنی سمپل اتنی ایزی جب ایک مرتبہ بنا لوگے تو دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ اس کو ضرور بنا ہوگے دیکھیں مارا بیٹر فولڈ ہونا شروع ہو گیا صرف ایک سے دو منٹ اور پکائیں گے تو چولے کو بند کر دیں گے یہ تھنڈا ہو کے اور گڑا ہو جائے گا اب آپ نے اس میں صرف ایک انڈہ ڈالنا ہے اگر ایک کپ میدر ڈال لیے ہو تو ایک انڈہ ڈالیے گا زیادہ نہیں ڈالیے گا تو اب اس انڈے کو بھی اچھے سے مکس کار دیں گے اب چولہ نہیں جلائیں گے اس بیٹر کو تھنڈا کر کے تو پھر آپ نے انڈہ ڈال لیں گرم گرم بیٹر میں انڈہ نہیں ڈالیے گا ورنہ آپ کی محنت آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے دیکھیں ہمارا بیٹر کیس طرح کا سمود ہے جب آپ انڈہ ڈالو گے تو اور سمود بن جائے گا اور ذائقہ دار بن جائے گا اور انگریڈینٹس دیکھیں کتنے کم میں اس میں ایڈ کی ہیں تو یہ اتنے موزے کے سنیکس بننے والے ہیں آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے ایک مرتبہ بنا لیے تو آپ اس کو دوبارہ بھی بنائیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے میدر میں انڈہ مکس ہو چکا ہے تو صرف ایک دو منٹ اس کو ریسٹ دیتے ہیں تو پھر ہم نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اچھے ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیوب پر اچھے اچھے خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ خوبصورت کمنٹ کرنے کا تو لیجئے جی ہمارا بیٹر بلکل ڈان ہے تو آپ ایک شاپر لیں ٹینشن والی تو کوئی بات نہیں ہے گر میں آپ کے شاپر ضرور ہوں گے اس پر ڈالی جئے گا اور اب میں آپ کو کٹ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں کتنا آپ نے کٹ کرنا ہے تھوڑا آپ نے بڑا ہی اس کو کٹ کرنا ہے چھوٹا نہ کٹ کرئے گا تاکہ آپ کے سنیکس تھوڑے موٹے اور فلفی بنیں نیکسٹ پین میں میں نے دیکھے آپ کے سامنے آئل لیا ہے آئل آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے اس ٹرک کو بھی نہ بولیے گا ورنہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے مجھے فکر ہوتی ہے جب آپ کے پیسے اور آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے اس لئے میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں آئل تیز گرم ہو تب آپ نے ان کو ڈالنا ہے اگر میڈیوم آنچ ہو تو پھر بالکل بھی نہیں بنائیے گا جب آپ کی گیس آرہی ہو تیز آنچ ہو تب آپ اس کو بنائیے گا ورنہ آپ کی محنت ضائع بھی ہو سکتی ہے اس کا ہم گولڈن سا کلر لے کے آئیں گے اور اتنے مزے کے لیں گے نہ آپ کو اس کے اوپر کوئی اور مسالہ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی چاٹ مسالہ نہ کوئی لال میرچ پورڈر کچھ بھی نہیں آپ کو ڈالنا پڑے گا یہ ایسے ہی اتنے مزے کے بنے ہیں جتنی کانٹی میں نے ڈالی ہے مسالوں کی آپ نے بھی اتنی ہی کانٹی رکھنی ہے زیادہ نہیں ڈالیے گا بہت مزے کے بنیں گے اور اتنے کرسپی اتنے یمی خوبصورت سا کمنٹ تو بنتا ہے جلدی سے خوبصورت سا کمنٹ بھی کر دیں اور سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو جلدی سے میں باقی کے بھی ریڈی کر لوں تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں مزہ نہ ہے تو پیسے واپس سچ میں یہ والی ریسپی ہے یہ کوئی ایسے ہی ریسپی نہیں ہے اور اتنی مزے کی اب بچے تو کیا بڑے بھی خوش ہو کر کھائیں گے تو لیجیے جی ہمارے مزدار سے سنیکس ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں آپ کو پلٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں کتنے کرسپی بنے ہیں کتنے یمی بنے ہیں اور ابھی توڑ کے بھی دکھاتی ہوں تو لیجیے جی مزدار سے مرسنیکس ریڈی ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے یمی بنے ہیں کتنے مزے کے بنے ہیں آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے بچے تو کیا بڑے بھی آپ سے مانگ مانگ کر کھائیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لاس بھی پسند آئے گی جلدیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیک آن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دعوی میں یاد رکھیے گا